ابتدان تھی بڑی نرم سی طبیعت اس کی خلب و جان سے پاک تھی شفاف تھی سیرت اس کی پھر بتدریج بدلنے لگی خسلت اس کی اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کرلوں خوشتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں بھر دیا تُو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں بھر دیا تُو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لعوہ اس میں ایک ایک سانس ہے اب صورت شولہ اس میں آگ موجود تھی کیا مجھ تھی بھی زیادہ اس میں اپنا آتش قدائے ذات ہی تھنڈا کر دوں خوشتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرتا ہے اب تو یہ خون کے رشتوں سے بھی اکڑ جاتا ہے اب تو یہ خون کے رشتوں سے بھی اکڑ جاتا ہے باپ سے بھائی سے بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے جب کبھی تیش میں ہتے سے اکڑ جاتا ہے تو میرے شر کا توازن بھی بھی گڑ جاتا ہے اب تو لازم ہے میں خود کو ہی سیدھا کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں اب جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے اب جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے نس نئے فتنگر روز ہی دکھلاتا ہے اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر بھی جاتا ہے کیا ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کرلوں سوچتا ہوں اب انسان کو سجدہ کرلوں اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر میرے شر سے بھی سیوا ہے یہاں انسان کا شر اب تو لگتا ہے یہی فیصلہ مجھ کو بہتر اس سے پہلے کہ وہاں پہنچ جائے سوپر پاور میں کسی اور ہی سیادے پر خبضہ کرلوں سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ کرلوں ظلم کا دام بچھائے ہیں نرالے اس نے نت نئے پیچ اقائد میں ڈالے ہیں اس نے کر دیئے خائد اندھیروں میں اجالے اس نے کام جتنے تھے میرے سارے سمحالے اس نے اب کو خود کو میں ہر ایک بوجھ سے ہلکا کرلوں سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرلوں استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو پہلے کہ مسلمان پہ تر بشارہ آئی ہے استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو اپنے ڈھپ پر اسے لانا تھا خیامت مجھ کو کرنی پڑتی تھی بڑی اس پہ مشقت مجھ کو اب یہ عالم ہے کہ نندرات ہے فرصت مجھ کو اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارہ کرلوں سوچتا ہوں کہ انسان کو سجدہ کرلوں آخری برنا ہے مد تھا میں تیرے انسان کی حکارت کر کے مد تھا میں تیرے انسان کی حکارت کر کے خود پے نادا تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تیری اطاعت کر کے اپنے بھوئے ہوئے رتبے کی تمنہ کرلوں خونجتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کرسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑی پیاری محفل ہے تو میں تاجدار حرم پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں خسمت میں میری خسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کات پہ تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم اوہ نکاح کرم تاجدار حرم اوہ نکاح کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم اوہ نکاح کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے ہم یہ بے قسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خانی اگر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہم آپ کے در پہ فریاد تاجدار حرم اوہ نکاح کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم اوہ نکاح کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کمر تم جانت ہو من کی بتیا در فرقت تو اے امی لقب کاتے نکٹے عبرتیا توری پریت میں صدود سب بسری کب تک رہ گی یہ بے قبری گاہیں بھی ہاتھ دو جدیدہ نظر کبھی سن بھی تلو ہم ریبتیاں آپ کے در سے کوئی نقالی گیا آپ کے در سے کوئی نقالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو حبیبِ حضی ہو حبیبِ حضی پر بھی آقا نظر ورنہ اور آقے ہسلتی بھی کر جائے گی تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم ہم ہم اللہ شکریہ شکریہ